میوات کے لوگوں کو راحت بھری خبر نوہ سہر میں کھل گیا ہے گاما اسپتال جس میں موڈل آئی سی او پھل آکسیجن ویڈ وینڈلیٹر موڈل آپریشن تھیٹر کا میوات میں پہلا ہسپیٹل ہے گاما ہسپیٹل کے سنستا پک جنرل سرجن ڈاکٹر محمد عجر الدین نے بتایا کہ میوات میں اب سے پہلے کسی اسپتال میں کینسر کا علاج نہیں تھا لیکن اب راحت بھری خبر یہ ہے کہ گاما اسپتال نوہ میں چھاتیوے گردن کے کینسر کا بھی سفل آپریشن کیا جا رہا ہے یہاں پتھے کی پتھری گردے کی پتھری گگودھ ہرنیاں اپینڈکس آنٹ کا پھٹنا گودہ جیسی چھوٹی بڑی سبھی بیماریوں کا سفل آپریشن کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس اسپتال میں پلاسٹک سرجری بھی کی جاتی ہے اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جلد ہی ہفتے بھر کے اندر اس اسپتال میں ڈیجیٹل ایکس ری وے الٹرساؤنڈ کی سویدہ بھی چالو کر دی جائے گی اس اسپتال میں گریب لوگوں کے لیے بھی چھوٹ دی جا رہی ہے یہاں پر اب تک پچاس لوگوں کا فری علاج کیا جا چکا ہے میں ڈکٹر محمد عزر الدین فاؤنڈر آف گاما ہسپٹل میں جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجن ہوں میرے ہسپٹل میں ساری سرجیکل ڈیزیزز جیسے پتے کی پتھری گردے کی پتھری ہرنیا اپینڈکس آت کا فٹنا یا پیٹ کی آتڈیوں کا چھاتی میں آ جانا یہ ہرنیا ہوتی ہے اس ہرنیا کی سرجری اس کے علاوہ گردے کی جو پائپ ہوتے ہیں اس کی پتھری گدود کا آپریشن یا ناڑیوں کا فولنا چھاتی میں کینسر یا گردن میں کینسر یا چھاتی کی گانٹھ ہیں یا گردن کی گانٹھ ہیں ان سب کا آپریشن یہاں پر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو دوائیوں سے علاج کیا جاتا ہے سارے کسی بھی طرح کا بخار ہو چھاتی کا انفیکشن ہو یا پھر پیٹ کا کوئی انفیکشن ہو ان ساری چیزوں کا دوائیوں سے علاج کیا جاتا ہے سر اس میں چیک اپ کون کون سے ہسپٹل میں جو میری لیب ہے وہ موڈرن ساری موڈرن آئیز ہے ساری نئی تقنیقی والی مشین ہے یہاں پر لے کر سی بی سی ایل ایف ٹی آر ای ای اینار آ وائل مارکر سب موسلی سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں خون کے زیادہ ترے ٹیسٹ کے جاتے ہیں جلدی یہاں پر ایکس رے اور آلٹرا ساونڈ سٹارٹ کر رہا ہوں میں ویدن ون اور ٹو ویکس میرا سٹارٹ ہو جائے گا کتنے بیڑ کا ہسپٹل ہے جب میں نے ہسپٹل سٹارٹ کیا تھا ایکشلی میرا ہسپٹل پچاس بیڑ کا ہے اس طرح پر یہ میں نے ٹونٹی فائیو بیڑ سے فنکشنل کیا تھا ابھی میرا ہسپٹل پوری طرح سے پچاس بیڑ کا فنکشنل ہے میں نے بیسمنٹ کو سٹارٹ کر دیا گریب لوگوں کے لیے کیا علاج کیا جاتا ہے میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا گریبوں کے لیے جن کے پاس بی پیل ہے ان کے لیے سپیشل ڈسکاؤنٹ ہے یہاں پر نورمل پیشنٹوں سے ان سے ان کا لگ بگ جس ہاف ریٹ میں علاج کیا جاتا ہے ان سے صرف ٹیسٹوں کے ڈسکاؤنٹڈ پیسے اور دھوائیوں کے جو ڈسکاؤنٹڈ ریٹس ہیں وہ لیے جاتے ہیں دھرم گروہوں کے لیے میرے یہاں پر کوئی سپیشل ڈیمانڈ نہیں ہے ان سے جو ان سے بن پاتا ہے وہ دے پائیں جن سے بن پا رہا وہ دے جن سے نہیں بن پا رہا کوئی مول سے مانگ جانچ نہیں ہے اب تک اس میں صرف کتنے لوگوں کا علاج ہوا ہے ہسپیٹل میں مور دن ففٹی لوگوں کا فری علاج ہو چکا یہاں پر فری مطلب جن میں سے گریب ہیں بی پیل والے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس بی پیل نہیں ہے جن کا جینوری ہم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ گریب ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے ان کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے کچھ دھرم گروہ ہیں جن کے پاس مجھے پتا ہے کیا پھر میرے جو ملنے والے ہیں جو جنہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے موڈن ففٹی لوگوں کا میں نے یہاں پر علاج کیا ہے ٹوٹلی فری اس کے علاوہ ٹوٹل سرجریہ پچھلے دو ڈھائی مہینے میں تین مہینے میں یہاں پر موڈن فائی ہونڈڈ سرجریہ ہو چکے ہیں میواد کی یوہم کے لیے کیا سمجھ دینا چاہیے میواد کی یوہم کے لیے ہم لوگوں کو ایک قرانتی کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو میواد کا نام بدلنا ہے میواد کا نام جو آج ہم لوگ بدنام ہیں ہر طریقے سے اس بدنامی کو صرف اور صرف ہم ایک ایجوکیشن کی قرانتی سے دور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے ایجوکیشن ہم لوگوں کو ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا ہے ہم اپنے بچوں کو سیویل سرویسز کے لیے جوڈیسری کے لیے ڈاکٹرس انجنیئرز آئی آئی ٹی ان کے لیے پرموٹ کرنا ہے بچوں کو اگر ہم لوگ اتنی اچھی لیول پر نہیں جا 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 پائیں گے تو ہم لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا سر ایسی کونسی سرجری ہے جو آس پاس کے جو ہسپٹل ہیں علاقے میں ان میں نہیں ہو میں نے یہاں پر میرا ہسپٹل میں کافی ساری سرجری ہیں جو یہاں آس پاس نہیں ہو پا رہی ہیں جن کو میں کر رہا ہوں ان میں سے پہلے نمبر پر آتی بریٹرک سرجری بریٹرک سرجری مطلب کی موٹاپے کی سرجری جو لوگ اپنے موٹاپے سے پریشان ہے موٹاپے کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہیں گھٹنوں میں درد رہتا ہے عورتوں کو پیریٹس کی پرولم آتی ہے آنکھوں لوگ سے کم دکھنا اور چل پھر نہیں پانا یہ ساری موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہیں موٹاپے کی سرجری میں نے آہ پچھلے مہینے آہ ویک آف لاس مانت سرجری کی تھی یہاں پر ون ٹونٹی فائو کیجی کی لیڈی تھی اس کا دو ہفتے کے اندر اٹھارہ کلو وزن کم ہوا تھا اور ابھی بھی اس کا جو وزن ہے ویڈین سکس منتھ وہ سکسٹی ہے ٹو سکسٹی فائو کیجی کی وہ ہو جانی ہے آراؤنڈ ایٹی پرسنٹ ویٹ آف ایکسس جو ویٹ ہے اس کا وہ ریڈیوز ہو جائے گا اس کا ایک نئی زندگی ملنی ہے اس سے پہلے جو میرا ایکسپیرنس رہا ہے بیریٹرک سرجری کا میں نے کافی بیریٹرک سرجری کی ہیں لو دھیانہ میں اور پیشنٹ کی لائف ایک دم چینج ہو جاتی ہے اس کے طلب ہم لوگوں نے بکرہ عید والے دن ایک سرجری کی تھی لڑکے کو الور سے انہوں نے ریفر کر دیا تھا نلڈ والوں نے ریفر کر دیا اور بھی کافی سارے ہسپیٹل سے جنہوں نے ریفر کر دیا ان کو کسی نے لاس میں میرا ہسپیٹل کا ایڈرس دیا وہ یہاں پر آئے اس کی آتھڑی ایک آتھڑی کے اندر فسی ہوئی تھی آراؤنڈ ساڑھے تین میٹر آتھڑیاں کو ایک گچھا بنا ہوا تھا اس کا میڈ گٹ وولولس تھا میڈ گٹ وولولس کو ریلیز کیا ویڈ کوکون اس کو ریلیز کیا اراؤنڈ ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگے اس کو ریلیز کرنے میں آج لڑکا ایک دم فٹ ہے اپنی نارمل زندگی جی رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوے ایک سرجری اور کی میں نے یہاں پر ٹروم کا پیشنٹ تھا سپلین پوری طرح سے فٹی ہوئی تھی جو تلی ہوتی پوری لڑکا شاک میں تھا اور اس کا آراؤنڈ جب اپنا پیٹ میں نے کھولا اس کا پانچ لیٹر مہدن پانچ لیٹر بلڈ اس کے پیٹ میں کھٹا ہوا پڑا تھا اس کی تلی کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے ڈیڈیڈیڈر پر لڑکا گیا ٹھیک ہوا ویڈیڈیڈیڈر سے بہار آیا آج ٹھیک ہے لڑکا اپنا چل فیر رہا ہے نارمل ساری کام کر رہا ہوں سر ہوسپٹل میں کونکون سی سویڈہ ہے ہوسپٹل میں موڈولر آئی سیو ہے میرا فولی اوکسیجن ویڈ وینٹیلیٹر میواد کا پہلا ہوسپٹل ہے جس میں وینٹیلیٹر میرے پاس اس کے علاوہ میرے پاس موڈولر اوٹی ہے ویڈ ورک سٹیشن اور جنل سرجری میڈیسین اور تھو گائنی جنرل میڈیسین یہ ساری سویڈہیں یہاں پر دی جا رہی ہے